معزوز حاضرین یہاں ایک بات بڑی مزے کی سن لیں کہ ایک شخص دعائیں مانگ رہا تھا اے اللہ جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا تو ان کے درجات بلند کر دے اے اللہ جنہوں نے مجھے ستایا انہیں دنیا کی دولت بے حساب دے جنہوں نے میرے راستے روکے میرے کپڑے پھاڑے میری توہین کی میری احانت کی میری تظلیر کی ہے میری تحجین کی ہے مجھے تعمت زدہ کی ہے اللہ کریم میں ان کی بہتری کے لیے آئی ٹو سے دعا کرتا ایک صوفی باسفہ نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ جو تم کرتے ہو یہ خلاف معمول ہے یوں ظالموں کو دعائیں دےنا میں نہیں کہتا کہ تو بد دعا دے لیکن خاموش رہنا چاہیے دعا دینے کا مقصد کیا ہے تو اس نے جو جواب دیا ہے میں ظالموں کے لیے کیوں دعا کر رہا ہوں اصل میں مجھے یہ جو نیکی ملی طہارت ملی عبادت ملی رکت ملی محبت ملی ذوق ملی شوق ملی ترپ نہ ملی پھڑک نہ ملی سجدے ملے رکو ملے قیام ملے ذکر ملے تصور ملا یاد جانا کی دولت ملی کیسے ملی کہاں سے ملی گفت نے کوئی عزیحہ دیدہ انہی ظالموں کی وجہ سے مجھے نیکیاں ملی ہیں یہ جو میرا مرتبہ ان ظالموں کی وجہ سے ہے من دو آشان زیدہ بگو زیدہ ہم یہ گالیاں دیتے گئے میں صبر کرتا گیا میں سعیدے کرتا گیا درجے بلند ہوتے گئے میں جون جون اوپر ہوتا گیا ان کو میں نیچے دیکھتا گیا دعائیں کرتا گیا یہ جو میں پرواز کر رہا ہوں ظالم یہ تیری وجہ سے ہے اے ظالم تو جو فرش اوپر زلین ہو کر مجھے یوں دیکھ رہا ہے اوپر اور میری پرواز دیکھ یہ تیرے ظلم کا نتیجہ تو میں تجھے دعا نہ دوں میں اب بھی تیرے لیے دعا نہ کروں فتنے فساد جبر و اناد کسور و شرور ظلم و تعدی و زیادتی لان تان تومت جتنے شر کے تمام اسباب اس کے پاس تھے وہ استعمال کرتا گیا میں خیر کی طرح بڑھتا گیا کہ مراعز شر بخیر انداختا وہ شر کرتا گیا میں خیر کی طرح بڑھتا گیا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اور اس کا شر نیچے رہ گئے میں نیچی کی قوت سے اوپر چلا گیا جب میں اپنی پرواز دیکھتا نور کی برسات دیکھتا دل کی تمامیت دیکھتا روح کی راہت دیکھتا دماغ کی تمامیت دیکھتا جسم کی سہولت دیکھتا اور روح کی عظمت دیکھتا تو میں کہتا ہوں ظالم تو جیتا رہے تاکہ اور پر بھی تو ظلم کرے تو ظلم کی لانت لیتا جا اور ہم صبر کی رحمت لیتے جائیں